بھائی یہ کچھ فرمایشی آ رہی ہے لیکن اتفاق سے وہ ڈائری میرے پاس موجود نہیں ہے میں تو وہ تو میں آخر میں سناتا ہوں بھائی اس پہ آمین کہنا پڑتا ہے اچھا صاحب ایک چیز میں آپ کو ارس کر دوں میں نے مزاہ میں ایک نئی غزل ایجاد کی ہے اس کا نام ہے پاگل غزل اس میں حیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے نہ کوئی مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تبدیلی صرف خیال میں ہے کہ ایسے بے تو کے خیال کوئی صحیح دماغ شخص ادا نہیں کر سکتا چونکہ آپ لوگ سخن فہمیں اس لئے میں پہلی بار یہاں بے تو کے خیالات پیش کر رہا ہوں یہ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کوئی ربط نہیں ہے خیالات میں ارس کیا ہے کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی آگے ہے میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا یہ گلہ جو ہے پیچھے کی طرف ہو گیا تھا غلطی سے میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں یہ میری مرضی میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں یہ میری مرضی اور یہ شیر دیکھیں جو تم ہو میمہ جو تم ہو میمہ تو کیوں نہ آئے مٹھائی لے کر جو تم ہو میمہ تو کیوں نہ آئے مٹھائی لے کر بٹھا کے تم کو اٹھا رہا ہوں تو میری مرضی جو تم ہو میمہ تو کیوں نہ آئے مٹھائی لے کر بٹھا کے تم کو اٹھا رہا ہوں تو میری مرضی اور یہ آپ شیر دیکھئے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر میں جھاڑوں دے کر ہٹا رہا ہوں تو میری مرضی یہ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر یہ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر میں جھاڑوں دے کر ہٹا رہا ہوں تو میری مرضی اور یہ شیر ہے رقیب کی قبر میں پٹاخے بھی رکھ دیئے ہیں رقیب کی قبر میں پٹاخے بھی رکھ دیئے ہیں جو قبل دوزخ ڈرا رہا ہوں تو میری مرضی اور شیر ہے جو رات کے دو بجے ہیں تم کو شکایتیں کیوں کہ میری چھت ہے میں گا رہا ہوں تو میری مرضی اور مقترس کیا ہے میں نادہ ہندہ ہوں میں نادہ ہندہ ہوں بینک تک جانتے ہیں جے دی میں نادہ ہندہ ہوں بینک تک جانتے ہیں جے دی تمہارا قرضہ بھی کھا رہا ہوں تو میری مرضی تمہارا قرضہ بھی کھا رہا ہوں تو میری مرضی کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی بہت شکریہ اب میں جا رہا ہوں تو میری مرضی شکریہ